موسیقی موسیقی آج کتنے مؤمنین ہیں جنہوں نے خود امام زمانہ کی زیارت کیوں بھائی ہم کیوں نہیں کر پاتے فرمایا کیوں کہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں جب تک روح بلند نہیں ہوتا جب تک اس کی پرواز بلند نہیں ہوتی فرمایا تب تک زیارتیں نہیں ہوتی ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں کبھی پیسے والے بن گئے کبھی کہاں پہ سیر کرنے گئے کبھی کسی سے ملنے گئے جب خوابوں میں یہ روح ہر جگہ جا رہی ہے تو حسین اپنے علی کی ذریع کی طرف کیوں نہیں جا رہی جب جیشک بھی ہے پچھلے سال میں ایک مثال دی زینہ اگر کوئی بچہ کراچی سے آسٹریہ چلا جائے پڑھنے کے لیے تو ایک سال کزر جا ہے اپنے والدین کو فون نہ کرے ایمیل نہ کرے کوئی میسیج نہ دے ایک سال کے بعد واپس آئے اور اپنی ماں کو کوئی اممہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بابا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے تو بات کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے اگر اتنی محبت تھی تو نے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیا تو نے کوئی ایمیل نہیں کیا پورا سال گزر گیا تو نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا تو تو جھوٹ بول رہا ہے محبت کا تقاضہ ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ دیدار کا تقاضہ ہو کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے اسے گلے لگانا چاہتا ہے فرمائیے محبت کا دغازہ ہے تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ ساٹھ سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا یہ کیسا شیعہ ہے کہ پچیس سال زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنے امام زمانہ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہم دنیوی محبت جس سے کرتے ہیں کتنے اسے مس کرتے ہیں لیکن وہی مولا وہی آقا جو پردے غیب میں آئے امام کیا ہے ایک ہی مقصد ہے کہ مولا کی حکومت قائم ہو جائے یہی مقصد ہے نا کہ دنیا میں حکومت مہدوی قائم ہو جائے اور ہم مولا کو اس حکومت کے قائم کرنے میں مدد کریں کہ دعا کرتے خدا ہم امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما انصار یعنی مدد کرنے والا تو انتظار کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بس اسٹوپ پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں بس کا بات یہ فرما امام کا انتظار ایسا نہیں کرنا کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیٹھ جائے امام کا بات ہے فرما نہیں اب جملہ سنیے گا فرمایا حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے تو خود ایک حکومت قائم کر تو خود ایک حکومت قائم کر آپ خود ایک حکومت قائم کریے پھر آپ سوال کے قبلہ میں نہ صدر ہوں نہ وزیر آدم ہوں نہ فوج کا جنرل ہوں میں حکومت بناوں تو کیسے بناوں تو کہا ٹھیک ہے حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو جتنا اختیار اتنی حکومت صدر کا اپنی اختیارات ہیں ایم پی ایم انیس کے اپنی اختیارات ہیں نازم کا اپنی اختیارات ہیں فرمایے تمہارا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک امام زمانہ کی حکومت بنا اگر گھر میں اختیار ہے تو اپنی گھر میں امام کی حکومت قائم کر اگر بیٹے کا اختیار ہے تو بیٹے پہ حکومت قائم کر کہ قبلہ بیوی نہیں سنتی اولاد نہیں سنتی بیٹے نہیں سنتے بیٹیاں نہیں سنتی ٹھیک ہے لیکن تمہارا استیار تمہارے وجود پر تو ہے کس نے آپ کو مجبور کیا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے کسی نے نہیں کہا اب خود آئے میرا استیار میرے ہاتھوں پر ہے ہاتھ بلند ہوتے ہیں میرا استیار میری آنکھوں پر ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آپ کا استیار آپ کے کانوں پر ہے آپ کی زبان پر ہے آپ بولتے ہیں فرمایت تمہارے استیار تمہارے وجود پر ہے امام زمانہ کی حکومت کے قائم کرنے سے پہلے خود اپنے اعزاء و جبارح پر مولا کی حکومت کو قائم کریں ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں امام فرما پہے ہیں آپ ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے فرمایت جس مجلس سے راضی ہوتے ہیں فرمایت جس مجلس میں مومن آئے اور جب رات تو گھر جائے تو اپنے وجود کے اندر کسی تبدیلی کا ساز کریں کسی تبدیلی کا ساز کریں یا علاہی و سیدی و مولا یا حبیب قلوب صادقی یا علاہ لانیم موسیقی 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 موسیقی